پاکستان کے سب سے بڑے شہر کرانچی کے رہائشی علاقوں میں حکومت کی ادم توجہی کے باعث نیجی سکولز قائم کرنے کا روجہان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے رہائشی علاقوں میں نیجی سکولز کے قیام کی وجہ سے عام شہریوں خصوصاً گھریلو خواتین کو شدید مشکلات درپیش آ رہی ہیں نیجی سکولز کو اتنی چھوٹی چھوٹے بنگلوں میں بنا جاتے ہیں بنگلے کیا بلکہ چھوٹے گھر ہوتے ہیں ایک سو بیس دس کے گھر ہوتے ہیں یا اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ رہائشی علاقے میں ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکل بھی اور یہ کی پریویسی لوگوں کے ختم ہو جاتی ہے رہائشی علاقوں میں پریویٹ سکولز کھولنے سے بہت سارے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں سب سے پریجی ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے عام درفت کی وجہ سے ڈائیور حضرات ہیں رہائشی علاقوں میں نیجی اسکولز کے طلبہ کو لانے اور لے جانے والی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آنے جانے والے علاقہ مکینوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اسکول اسٹاف کے افراد بھی اپنی گاڑیوں کو ان گلیوں میں پارک کرتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر شہری رہائشی علاقوں میں نیجی اسکولز کے قیام کو وابالے جان تصور کرتے ہیں پرائیوٹ اسکولز نے بہت ہی ہماری زندگی میں ایک زہر گھول دیا ایک طرح سے اور راستہ بند گھروں کے پاس اسکول کھول دیئے ہیں سارے کے سارے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں کوئی بیمار ہے کچھ ہے جان نہیں سکتے چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ اسکولز جو کھل گئے ہیں کے لیے محل میں یہ ہمارے لئے عذاب جان بن گئے ہیں اس نے معاشر کے اندر ہمارے رہائشی علاقوں کے اندر مشکلات پیدا کرنی ہے طبعی امداد کے لیے جب کسی شہری کو امرجنسی میں ایمبولنس طلب کرنا پڑتا ہے تو راہشی علاقوں میں نیجی سکولز کی گاڑیاں ان ایمبولنسز کی عام دورفت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے بعض وقت شدید امراض میں مبتلہ افراد اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کراچی کے شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ راہشی علاقوں میں قائم ان نیجی سکولز کو کہیں اور منتقل کیا جائے کیونکہ ان اسکولز کی وجہ سے ان کی نیجی زندگیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں کیمرامین امار خان اور توصیف علیم کے ہمراہ راشد خان میٹرو ون کراچی